ہیلو دوستو میں سبھم سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا والٹیک یوٹیوب چینل میں دوستو میں جانتا ہوں پب جی موائل کی بین کے بعد سے ہی آپ لوگ اپنی پرانی سکوائٹ کے ساتھ میں کچھ ملٹی پلیئر گیمز کو ٹرائی کرنا چاہتی ہو اور ہمارے آج کی اس ویڈیو میں بالکل اسی ٹاپک کے بارے میں ہونے والی ہے یعنی کہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹاپ ٹین ملٹی پلیئر گیمز فور انڈرویڈ ڈوائسز اس کا مطلب میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے تھو ایک ایسے سفر پہ لے کی جانے والا ہوں جہاں پہ آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ میں اپنی پرانی سکوائٹ کے ساتھ میں دھیر سارے ملٹی پلیئر گیمز کا مجھا لے پائیں گے ساتھ میں ملکی دھیر سارے انیمیز سے فائٹ کریں گے پجلز وغیرہ کو سالو کریں گے انٹریسٹنگ ایڈونچرز پہ جائیں گے تو چلیے دوستوں اگر آپ لوگ ایکسائٹڈ ہو تو بنے رہی اس ویڈیو کے ساتھ میں اگر ویڈیو اچھا لگے تو کیجئے گا ایک لائک اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو بھائی لوگ جلدی سے جا کے سبسکرائب بھی کر دیجئے تو چلیے دوستوں اسی ساتھ میں اس ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے گیم کی جو نکل کے آتا ہے امانگ اس اب انڈیا میں فالگائز کے بعد جو گیم ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے وہ ہے دوستوں امانگ اس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سبھی سٹریمارز اس گیم کو بہت ہی زیادہ پلے کر رہے ہیں اور کافی سارے ویورز کو بھی یہ گیم بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس کے پیچھے کا ڈیزن ہے دوستوں اس کا ملٹی پیئر کو آپ موڈ یہاں پر ہوتا کیا ہے چلی میں دوستوں پانس سے لے کے دستک کی ایک ٹیم بنتی ہے اس ٹیم میں ایک بندے کو چلا جاتا ہے رینڈم لی امپوشٹر اور باقی کے سارے ہو جاتے ہیں کروی میٹس کروی میٹس کا مقصد ہوتا ہے ٹاسک وگرہ کو کمپلیٹ کرنا اور یہ پتہ لگانا ہے چلی میں امپوشٹر ہے کون اور امپوشٹر کا مقصد ہوتا ہے دوستوں ایک ایک کرکی کے سارے کے سارے کروی میٹس کو مار گرانا سو ہے نا ایک مجیدار سا کنسپٹ اس لئے اس گیم کو اتنا زیادہ پسند کیا جا رہا ہے آپ لوگ چھپتے چھپتے جاتے ہیں سارے میمبرز کو مار گراتے ہیں اور اگر آپ لوگ بن جاتے ہیں کرو میٹس تو بھائی سارے کی سارے ٹاسک کو اگر آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر دیا تو بھی آپ لوگ جیت جائیں گے اور اگر آپ لوگوں نے چیٹ میں یہ پتہ لگا لیا کہ بھائی اصلی میمبر کون ہے جو ایک کلر ہے تو بھی آپ لوگ جیت جاتے ہیں اور اگر میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں اس گیم کے سائج کی تو وہ ہونے والا ہے دوستو سیونٹی ٹو ایم بی ایک آن لائن گیم ہے اور اس گیم کا پلس پوائنٹ ہے کہ پوری پوری ویڈیو میں کم سائج والا گیم ہے اس گیم کو آپ لوگ کسی بھی سمارٹ فون کے اوپر چلا سکتے ہیں اور چلیے دوستو ہم بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں سیکنڈ گیم کی جو نکل کے آتا ہے ٹوم این جیری چیز اب یہ پرانا اینیمیٹڈ کارٹون سریز واپس سے آ چکا ہے ہمارے لئے مجیدار سا گیم بن کے اگر میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں اس گیم کے سائج کی تو وہ ہونے والا ہے دوستو ون پوائنٹ ون جی بی اور مجھا تو اس کے گیم پلے میں ہے بیکوز اس گیم میں یا تو آپ ٹوم ان کے پلے کیجئے یا تو پھر دوستوں جیری اگر آپ لوگ بن جاتے ہیں ٹوم تو وہاں پہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا ایزے کارٹون سریز کی طرح یہاں پہ بھی آپ لوگ پیچھا کرنے والے ہیں جیری کا اسے پکڑنے میں اپنی دوستوں کے ساتھ یا پھر دوستوں آپ لوگ منتے ہیں جیری تو بھائی آپ لوگوں کا مقصد ہوگا چیز وغیرہ کو چڑانا اور ٹوم کو پریسان کرنا یعنی کی وہی پرانی یادیں واپس آنے والی ہیں دوستو ایک گیم پلے بن کے اور اس کے گرافکس بھی آپ لوگوں کو اچھی دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ کو یہ گیم پسند ہے تو دیفنیلٹی جا کے ٹرائی کیجئے گا حالانکہ یہ گیم آپ لوگوں کو پلے سٹور بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا ہم نے آرڈی اس گیم کی اوپر ایک ویڈیو بنا چکے اگر آپ کو یہ گیم پسند ہے تو ہمارے دیوے لنک سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور چلی یہ بات کرتے ہیں دوستو ہمارے سیریز میں آنے والے تھرڈ گیم کی جو نکل کے آتا ہے دیڈ بائی ڈی لائٹ اب یہ ہونے والا ہے دوستو ایک ہورر کے تڑکے کے ساتھ میں ملٹی پلیئر کم مجھا اس گیم کا سائج ہوگا دوستو فور جی بی کی آس پاس یہ ایک چلی میں تھوڑا سا بڑا گیم ہے لیکن کھیلنے میں بہت مجھائے گا کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنے کلر سے بچنا ہے اب اس گیم کا بھی کنسپٹ سمیلر صحیح ہے پانچ لوگ جاتے ہیں جن میں سے ایک ہوئے دوستو کلر اور باقی کے چار کا کام ہوتا ہے سروائیو کرنا تو دوستو سوچئے جب آپ لوگ بچ کر جا رہے ہیں وہ چار پلیئر ساپس میں ملتے ہیں کسی کو نہیں پتا کون کی لر ہے اگر پیچھے سے کوئی آپ کو مار دے گا بہت زیادہ ڈرابنا محل کریئٹ ہو جاتا ہے اوپر سے لوکیسن اتنی کریپی ہے اور اس گیم کی گرافکس آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ گیم آپ کو سبھی پلیٹ فارمز پر مل جاتا ہے جیسے پی سی کنسولز اور اب تو آپ اسے انڈروائیڈ پر بھی پلے کر پائیں گے تو چلی ایک ہے دوستو جلدی سے بڑھتے ہیں آگے اور بھی دیرے سارے گیمز آنے والے ہیں اور ان میں ایسا جو فورد گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے دوستو آرمڈ ہائشٹ کیونکہ لیٹسٹ اپڈیٹ کی ساتھ میں آرمڈ ہائشٹ کے اندر ملٹی پلیئر کو اپمرٹ کو ڈال دیا گیا ہے یعنی کہ اب آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ میں سکریٹ بنائیے جائیے دوستو اس کے میسنز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جہاں پہ آپ لوگ اور دوستو راپڈیز کریں گے بینک ہائشٹ کریں گے یعنی کہ فائٹ کریں گے ڈیریکلی پولیس سے چھوڑی وکرہ کرنے میں آپ کی دوست آپ کی مدد کریں گے اگر بات کری جائے گیم کی گرافکس کی تو وہ آپ سبھی جانتے ہیں بہت ہی جاتا اچھی ہونے والی ہے گیم کا سائز ہے دوستو ون پوائنٹ 3 جی بھی اور اس گیم کو بھی کھلنے میں کافی جیدہ مجھا آئے گا بیکاوز آرمڈ ہائش سے کافی لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کی ملٹی پلیئر کو اپ موڈ کو لائیے تاکہ کھلنے میں اور بھی جیدہ اچھا لگے چلی خیر دوستو بات کرتے ہیں اسی طریقے کے ایک اور گنٹ سوٹنگ گیم کے بارے میں اور دوستو وہ نکل کے آتا ہے ہمارا فیفت گیم وار فیس گلوبل آپریسن اس گیم کے اندر بھی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ میں ڈال دیا گیا ہے ملٹی پلیئر کو اپ موڈ مطلب اب یہاں پہ بھی آپ لوگ پی وی پی کا مجھا لے سکتے ہیں دوستو کے ساتھ میں فائٹ کر سکتے ہیں ملٹی پلیئر میسنز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بڑے بڑے بوسس سے آپ لوگوں کا سامنا ہوگا دھیر ساری انیمیز سے آپ لوگوں کو سامنا ہوگا اور دوستو کے ساتھ میں مل کے آپ ان سبھی کو ہرائیں گے وائیڈ رینج اور ویپنز کا کلیکسن آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کہ دھیر ساری ویپنز ہیں جنہیں آپ پریٹ کر سکتے ہیں کسٹمائز کر سکتے ہیں اور گیم کی گرافکس آپ لوگوں کو بہت ہی جدہ اچھی دیکھنے کو مل جائے گی اگر بات کری جائے گیم کی سائج کی تو وہ ہنے والا ہے 1.6 جی بی یعنی کہ ایک بڑا سائج والا اچھا گیم اگر آپ کسی ملٹی پیئر کو آب موڈ کی تلاس کر رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو سوٹنگ واقعہ دیکھنے کو ملے دیفنیٹلی آپ اس گیم کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور چلیے دوستو بات کرتے ہیں سوٹنگ کے اندر ایک اور گیم کی جو سائد آپ لوگ اس گیم کو پہلے سے جانتے ہیں یہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ہمارے سریز کی سکھت گیم کی جو نکل کے آتا ہے سیڈوگن لیجنز یہ بھی ایک سائنس فکسن کے ترقے کے ساتھ میں سوٹنگ گیم نکل کے آتا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کا سامنا ہوتا ہے ایک خطرنا کریچر سے ایلین سے آپ لوگ بیٹلز کرتے ہیں بلاسٹر جیسے ڈیفٹن ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویپنز کا یوز کرتے ہوئے یہ گیم جانا جاتا ہے اپنی بہترین فرسٹ پرسن سوٹنگ ایکسپیئنس کے لیے اور اس گیم کی گرافکس بھی آپ لوگوں کو اچھی دیکھنے کو مل جائے گی اگر بات کروں اس گیم کے سائز کی تو وہ ہونے والا ہے ون جی بی کے آس پاس اور یہ تو سارے سارے سوٹنگ گیمز آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے تھے چلیئے بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ گیم کی یعنی کہ دوستو جو ہمارے سیون نمر کا گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے ٹور آف نیوارلینڈ اب اس گیم میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا رن کرنا ہے آپ کا خود کا ایک ٹروپیکل آئیلینڈ جہاں پہ آپ لوگ سروائف کریں گے کرافٹ کریں گے فارمنگ کریں گے ساتھی ساتھ میں آپ لوگ ٹریزرز کی تلاس میں بھی نکلیں گے یعنی کہ یہ ایک کرافٹنگ اور سروائیول گیم ہونے والا ہے جہاں پہ آپ لوگ اپنے فرنز بھی ملائیں گے آپ لوگ انیملز کو بھی رکھیں گے ان کا فارم تیار کریں گے کرافٹنگ بھی کرنے والے ہیں بہت ساری کراپس کا اور دوستو مائن سافٹ وغیرہ کو بھی ایکسپور کرنے جائیں گے یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو اس طریقے کے گیم پسند ہے جہاں پر آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں کرافٹ کرنے کے لیے مل جائے تو دیفنیٹلی اس گیم کو ٹرائی کر سکتے ہو ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اپنے فرنز کی بیسز کو وزٹ کر سکتے ہو انہیں اپنے ساتھ میں لے کے آ سکتے ہو ٹریڈ وغیرہ بھی کرنے کو مل جائے گا اگر بات کروں اس گیم کے سائز کی تو وہ ہونے والا ہے دوستو 500 ایم بھی اور چلیے دوستو ہم بڑھتے ہیں نیکٹ گیم کی طرف یعنی کہ ایرد نمبر کا گیم جو نکل کے آتا ہے ہیرو ہنٹرز ہیرو ہنٹرز گیم کے اندر آپ کو دونوں ہی مور تیکنکلی مل جاتے ہیں پی وی پی بیٹلز یعنی یہ دوستوں کے ساتھ میں آن لائن ریال ٹائم میں فائٹ کیجئے یا پھر دوستوں کو آپ مور جس میں آپ لوگ شٹوری مسنز کو کمپلیٹ کرتے ہیں بوسز وغیرہ بڑی بڑی بیٹلز سے لڑتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ میں اگر بات کرو اس گیم کے سائز کی تو وہ ہونے والا ہے دوستو 120 ایم بھی کی آس پاس یا پھر اس سے تھوڑا سجادہ جانے کی بہت ہی کم سائج میں ایک اچھی کرافک دیکھنے والا گیم آپ لوگوں کو مل جائے گا جہاں پہ آپ لوگ اپنے ہیروز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں انہیں اپنے حساب سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور بہت ہی جیادہ بڑے بڑے بوسز آئیں گے ایسی بڑی بڑی بیٹلز جس میں سے آپ لوگ فائٹ کریں گے اپنی بلاسٹرز کا اپنی گنس کا یوز کرتے ہوئے یعنی کہ یہ بھی ایک اچھا گیم ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو دیفنیٹلی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور چلیے بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے گیم کی یہ ہمارے سیریز کا سیکنڈ لارچ گیم جو نکل کی آتا ہے سپیس پائنگیر اب یہ ہیں دوستوں ایڈکٹیڈ سٹائلز آف آنی ٹائپ کا گیم بہت ہی کم سائج میں آتا ہے سیونٹی تری ایم بی کے آس پاس اور یہاں پہ بھی آپ لوگ دوستوں کے ساتھ میں کو آپ مور میں پلے کر سکتے ہیں ایلین سپس آئیں گی بیٹلز آئیں گی بہت سارے عجیب عجیب سے کرییچرز آپ لوگوں کی طرف چلتے چلے آئیں گے جن کا آپ لوگ سامنا کریں گے یعنی کہ سارے کی سارے فرنس مل کر ان سب ہی کوہرائیں گے اپنی گنس ورکیٹا کا یوز کرتے ہوئے اوپر سے دکھایا جائے گا میٹیڈ سٹائل کی 3D گرافکس ملیں گی اور اتنا زیادہ کچھ خاص نہیں ہے لیکن کھلنے میں بہت مجھا آتا ہے اگر آپ لوگوں کو ایڈکٹیڈ گیم پسند ہے گرافکس سے آپ لوگوں کو زیادہ پرولم نہیں ہے تو اس گیم کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بہت ہی اچھی گرافکس شہی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی سیریز کے لاسٹ گیم کی طرف جو ٹین نمبر کا گیم لکھل کے آتا ہے وہ ہے دوستو موڈرن کومبیٹ 5 ای سپورس ایف پی ایس اب ہاں یہ بات میں جانتا ہوں کہ موڈرن کومبیٹ 5 بہت زیادہ پرانا گیم ہے لیکن ساعدہ آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ لیٹسٹ اپڈیٹ کے بعد اس گیم کے اندر بھی ملٹی پیئر کا سپورٹ ڈال دیا گیا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو بیٹل روائل موڈ مل جائیں گے جیسے کی پپ جو موائل میں ہوا کرتا تھا ساتھ ہی ساتھ دوستو کو آپ موڈ مل جاتا ہے یعنی کہ دوستو کے ساتھ میں میسنز کو کمپلیٹ کیجئے ان کے ساتھ میں پی وی پی بیٹل آپ لوگ لڑ سکتے ہیں اور اس گیم کی گرافکس دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں یعنی کہ مجھے اس گیم کے بارے میں زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے سو دوستو یہ تھے وہ سارے کی سارے گیم جو مجھے آپ کو بتانے تھے جو پپ جی موائل کے بعد میں آپ لوگ پلے کر سکتے ہیں سبھی کیمز کا اپنا ایک الگ ٹیسٹ ہے ہر ایک کیمز آپ کو ڈیفٹینٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اور سبھی کیمز کے اندر آپ کو ملٹی پلیئر کو آپ موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ میسنز کو کمپلیٹ کیجئے اپنے افٹینٹ کے ساتھ میں اچھی گرافکس پوری گرافکس سبھی مل جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اور اس ویڈیو کی بنانے کے افلس اچھے لگی ہو تو کیجئے گا ایک لائک اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو اور آپ کو ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی لوگ کیا کر رہے ہو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے بیل دبائیے جسے ہم کبھی بھی کوئی ویڈیوز اپلوڈ کرے تو آپ کو اس کو مز نہ کر پائے تو چلی دوستو میں ملتا ہوں اور پھر ایک نیو اور دھماکتار ویڈیوز کے ساتھ میں ٹل دن کیپ وچنگ آل ٹیک گوڈ بائے